پرشن ایک مہیلہ نے بنا کسی عذر کے رمضان کے تین دنوں کا روزہ توڑ دیا بلکہ اس نے لاپروہی کرتے ہوئے ایسا کیا تو اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس پر کیا انیوارج ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسا اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے یدی وستو استطیق یہی ہے جو ورنن کیا گیا ہے کہ اس مہیلہ نے لاپروہی کرتے ہوئے رمضان کے تین دنوں کا روزہ توڑ دیا اور اس نے ایسا لاپروہی کرتے ہوئے کیا ہے اسے حلال سمجھتے ہوئے نہیں کیا ہے تو واسطوں میں اس نے روزے کی حرمت اور پویترتہ کو بھنگ کر کے ایک برا گناہ اور مہا پاپ کیا ہے کیونکہ رمضان کا روزہ اسلام کے استمبہ میں سے ایک استمبہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیامو کما کتب آلہ الذین آمنوا قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا انیوارج کیا گیا ہے جس پرکار تم سے پرو لوگوں پر انیوارج کیا گیا تھا تاکہ تم سیم اور بھے انبھاؤ کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا شہر رمضان الذي انسل في القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصمه ومن كان مریضا او على سفر وفعدت من ایام اخر ارثات رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے مارک درشک ہے اور جس میں مارک درشن کی اور ستے تتہہ ستے کے بیچ انتر کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو ویکتی اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے اور جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے تتہہ اس کے اوپر انیوارج ہے کہ جن دنوں کا روزہ اس نے توڑ دیا تھا ان کی قضا کرتے ہوئے تین دن روزہ رکھے اور یدی ان تینوں دنوں میں جن کا روزہ اس نے توڑ دیا تھا کسی دن اس سے سمبھوگ ہوا ہے تو اس پر اس دن کی قضا کرنے کے ساتھ کفارہ بھی انیوارج ہے اور یدی اس سے دو دنوں میں سمبھوگ ہوا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ دو کفارہ انیوارج ہے اسی طرح جتنے دنوں میں سمبھوگ ہوا ہے اتنے دنوں کی قضا کے ساتھ اتنا کفارہ انیوارج ہے اور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یدی وہ نہ ملے تو دو مہینے لگاتار روزہ رکھے گی یدی اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو شہر کی جو خوراک اور بھوجر ہے اس سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گی تطھہ اس پر یہ بھی انیوارج ہے کہ وہ اللہ سے چھمای آجنا کرے اور اس سے توبہ و استغفار کرے تطھہ اس روزے کو ادا کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انیوارج کیا ہے تطھہ اس بات کا دھرد سنکلپ کرے کہ وہ حپن رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں توڑے گی تطھہ اس کے اوپر تینوں دنوں میں سے پرتیک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی انیوارج ہے کیونکہ اس نے قضا کو دوسرے رمضان تک ولمبت کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سرمشریشت گیان رکھتا ہے